تم تو اپنے کماری ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہو نا تم بتاؤ مجھے کہ یہ میڈل کلاس لڑکیوں کے ساتھ ہیلو ہائے کر لینے سے شادی کے جھوٹے موچے وادے کر کے ان کے ساتھ دو چار باغوں میں گھوم پھرنے سے عورت سمجھ میں آ جاتی ہے میں اکیلا تھا نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی جس جگہ ہم رہتے تھے نا رات رات بھر کتے بھونکتے رہتے تھے اور ہمارے بستروں پر چوئے گھومتے رہتے تھے تم سمجھتے تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کا تم سے تمہارے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے تم سمجھتے تمہیں جھوٹ بول رہا ہوں تم سے لیکن اس کے لئے ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ تم بولو تمہارا بولنا بہت ضروری ہے سن رہے ہو تم کم گو باباکار شخصیت بہترین لپو لہجا پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ نائنٹین ایٹی ٹو نگار ایوارڈ نائنٹین ایٹی سکس شو بیس کی دنیا میں ایک درکشن تھا ستارہ اپنی ساتھ میں ایک مکمل ادارہ فنی سفر رہا کامیاب اور نیچی زندگی رہی خوشحال جی تلت حسین جن کا چھپن سال پر محید شو بیس کیلئے خدمات کا ناقابلے فراموش عرصہ رہا اٹھارہ ستمبر انیس سو چالیس کو دہلی میں پیدا ہونے والے تلت حسین نے فنی تربیت پراست میں پائی ان کے والد الطاف حسین وارسی اور والدہ شائستہ بیگم ریڈیو پاکستان کی پہترین آوازیں تھی انہوں نے کیریئر کاغاز سینما میں گیٹ کی برکے طور پر کیا بات میں جب سینما کے مالک کو ان کی انگریزی بولنے کی قابلیت کا علم ہوا تو انہیں گیٹ بوکنگ کلرک بنا دیا ان کی زندگی کی پہلی ترقی تھی فنی زندگی کا آغاز انیس سو چون سٹھ میں ریڈیو پاکستان سے کیا پھر انیس سو پینسٹھ میں پی ٹی وی لاہور سے پہلی پار سکرین پر جلوہ فروز ہوئے سکرین پر کچھ عرصہ اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد انیس سو پہتر میں تلت حسین لندن چلے گئے جہاں انہوں نے میوسیک اینڈ ڈرامیٹک اکیڈمی آف لندن میں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور گول میڈل بھی حاصل کیا تعلیم مکمل ہونے کے بعد یوکے میں ہی بی بی سی لندن تھیئٹر سٹیج اور پھر ٹرافک جیسے مشہور زمانہ ڈراما میں تارک بٹ جیسا اہم کردار نبھایا دنیا مغرب میں اپنے فن کا لوہا منوانے کے پائز دوہزار چھے میں المینڈا ایفورڈ سے نوازے گئے کچھ عرصے بعد تلت حسین وارسی وطن واپس آگئے اور پھر باقاعدہ طور پر شو بیس سے منسلک ہو گئے انیس سو سی میں قرآن کریم کی ٹرانسلیشن کے لیے تلت حسین کی آواز منتخب کی گئی تو پھر ایک کامیاب سلسلہ چلتا ہی چلا گیا جس میں لا تعداد مشہور ڈراماز شامل ہیں کشکول پرچھائیاں اور جنا جیسے فلم شامل ہیں تلت حسین نے انیس سو بہتر میں ڈاکٹر رکشندہ تلت صاحبہ سے شادی کی جو یونیورسٹی آف کاراچی میں پروفیسر تھی تلت حسین کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں اور ایک بیٹے سے بھی نوازا تلت حسین کی بائیگرافی پر ایک کتاب بھی منظر آم پر آ چکی ہے یہ ہے تلت حسین اور اس کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر ہمامیر صاحبہ ہے اور انیس سو نواسی میں تلت حسین نے فلم سوٹن کے ذریعے پولی ووڈ میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا ڈراماز کے علاوہ مشہور زمانہ فلموں میں شامل ہے چراخ چلتا رہا گمنام سوٹن کی بیٹی اشارہ اور محبت مر نہیں سکتی تلت حسین نے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی کئی چیلنجز پر آدھاکاری کی انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران ریڈیو پاکستان پر پرگرام کیا تھا کیا کرتے ہو مہاراج جو جنگ ختم ہونے تک چاری رہا اپنے فن کی بطولت پیار اور تات سمیٹھتے تیراسی سال کی عمر میں معروف اداکار تلت حسین آج انتقال کر گئے یعنی وہ اہد آج تمام ہوا جس کو دیکھ کر سیکھا جاتا تھا کہ اداکاری اور صداکاری کیا ہوتی ہے ڈونڈوگے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم ایسے انمول ستارے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اس خلاق کے پر ہونے میں اب شاید وقت لگے فریڈم نیوز شو بیس کے ستارے کے مٹ جانے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اس انمول ستارے کو خراج اکیتت پیش کرتا ہے مجھے مجھے موسیقی